جب آپ کوئی نمبرز کا پتہ ہے کہ ہم سات ازار تین سو ارب کی انٹرس پیمنٹ کیا رہے ہیں اور ساڑھے چھے ازار سے سات ازار ارب سالانہ ہم اپنی ڈیٹ کی کوسٹ بڑھاتے جا رہے ہیں تو کیا ہم آنکھیں کھلی رکھ کے یہ فیصلے کر سکتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں یا ہم اس کا راستہ دونیں گے کہ اس کوئے سے کیسے بچنا ہے ملک صاحب ایک سو تیس ارب روپے کے لگ بار اچھا میں مصطفیٰ کی بات ایم این ایز کے فنڈز کو استفعہ دیئے گئے ہیں الیکشنز کے لیے اچھا پھر اس کے بعد ایم این ایز کی جو الوکیشن ایم این ایز کی جو الوکیشن زبیر صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں ان کو بھی شامل کریں زبیر صاحب آپ کچھ ریسپونڈ کر رہے ہیں ان ایسی والے شکریہ جی میں ریسپونڈ کر رہا ہوں کمپیر ٹو انڈیا وہ پریمیریلی جو ڈیفرنس ہے وہ اسی وجہ سے کہ ان کے سٹیٹس جو ریس کرتے ہیں اس کی وجہ سے اوورال کا ٹیکس ٹو جی ڈی بھی اٹھارہ انیس پرسنٹ بنتا ہے کمپیر ٹو پاکستان بکوز پاکستان میں صوبوں کی طرف سے ہارڈلی کوئی کلیکشن ہوتی بٹ پلیز انڈرسٹینڈ ون تین جب آپ یہ پوائنٹ ریس کرتے ہیں کہ ڈیفینس کا بھی ان کے اوپر سے کٹوٹی کرنی چاہیے صوبوں سے انٹرسٹ کی بھی کرنی چاہیے تو صوبوں کو اگر کم پیسہ ملے گا ان دا پریزنٹ اگر صرف پریزنٹ سچویشن میں آپ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوگا صوبوں نے کرنا کیا ہوتا ہے ایڈوکیشن پر سپینڈنگ کرنی ہوتی ہے انہوں نے ہیلتھ پر کرنی ہوتی ہے انہوں نے انفرسٹیکچر پر کرنی ہوتی ہے انہوں نے پبلک ٹرانسپورٹیشن پر کرنی ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ابھی جو کہ بالکل نامناسب ہے in terms of the amount that we need to invest in the welfare of the people وہ اور زیادہ کم ہو جائے گی تو بجائے کہ آپ یہ کہیں کہ ہمیں اپنی فورن پولیسی ٹھیک کریں دیکھیں نا میں ایک بڑی انٹرسٹنگ ایک ایسپیکٹ ریس کر رہا ہوں مصطفیٰ please try to understand this میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ انڈیا کو for example ہم کہتے ہیں آئیں مل کے بیٹھیں اور ہم اپنے مسائل کا حل کریں so that ہم جو پیسہ unnecessarily جہاں خرچ کرتے ہیں اس کو کم کر کے عوام کی بہبود پر لگائیں یہ آپ نے repeatedly ہر political leadership سے سنا ہوئے گا over the decades which means which means we are accepting we are accepting کہ ہاں عوام سے چھین کے ہم وہاں لگا رہے ہیں اگر ہمارے relationship ٹھیک ہو جائیں نیبر سے but also we need to evaluate کہ اس کو نیبرز کے ساتھ relationship ٹھیک کرنے کے لیے ہم effort کیا کرتے ہیں ہم finance minister کا تو گلہ ضرور پکڑتے ہیں کہ جی آپ نے inflation نہیں کیوں کر دی اور tax collection کم کیوں ہے fiscal deficit اتنا زیادہ کیوں ہے current account deficit اتنا زیادہ کیوں ہے foreign minister کی ہم صرف ایک بات پر evaluation کرتے ہیں کہ بلاول ہٹو نے نیویورک میں جو تقریر کی اڑا آکے رکھ دیا سب کو آپ یہ نہیں کوئی پوچھ رہا کہ بھائی ہم جب آئے تھے کوئی بھی حکومت میں اس کے بات کر رہا ہوں اور اس وقت ہم جہاں کھڑے ہیں تو ہم نے چار ہمارے نیبز ہیں تین کے ساتھ ہمارے دنگل چل رہے ہیں and even then وہ اوریا مقبول ٹائپ پھر بھی satisfied نہیں ہوتے وہ کہتے ہیں ایٹم بم رکھا ہوا کیوں so i think these are national debates میں یہ نہیں کہہ رہا اور دوسری بات میں ایک اور کہتا ہوں کہ یہ ایک بالکل سیمینار سے آگے اٹھارہ سو ارب آپ لگا رہے ہیں ڈیفینس کے اوپر آپ کو اس پر ڈسکس کرنا چاہیے کہ ہم انڈیا سے ریلیشن اچھے کریں انڈیا سے ٹریڈ کی بات کریں کرنی چاہیے اس سے normalization ہونی چاہیے ریلیشن کے اندر لیکن آپ 7300 روپے کی interest payment دے رہے ہیں آپ کا 22 فیصد policy rate ہے اس وقت آپ bankrupt ہو چکے ہیں سر آپ مانے یا نہ مانے ہم کسی اور دنیا میں زندہ ہیں تو bankrupt جو ہو جاتی ہیں ندیم اس سے بھی پوچھیں وہ بھی آپ کو بتائے گا اچھا میں اس میں discussion میں ایک چیز add کرنا چاہتا ہوں زبیر بھائی اگر اجازت دیجئے گا کہ انہوں نے جو نکتہ اٹھایا کہ وہاں پر ظاہری بات ہے صحت اور تعلیم کے اوپر جب federal کی طرف سے وفاق کی طرف سے کم پیسے جائیں گے تو پھر آگے ہوگا یہ بات بالکل ٹھیک ہے ان کی مختلف طریقے ہیں but there is no incentive in provinces to raise local taxes number one number two کہ آپ performance criteria تو کوئی رکھیں گے نا کہ اگر تعلیم اگر پہلے سے بھی اس کی نیچے چلی گئی ہے اگر آپ اتنے عربوں روپے جا بھی رہے ہیں اور پھر تعلیم کے اندر اس کے indicators میں کوئی بہتری نہیں آ رہی صحت کے indicators میں کوئی بہتری نہیں آ رہی اب امریکہ بھی ایک federal structure ہے وہاں اس federal structure میں کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک experimentation کی انہوں نے ایک نئی چیز introduce کرائی کہ انہوں نے performance criteria رکھ دیا کہ جو states کو جو transfer ہو رہے ہیں اس کے اندر کہ اس چیز کے اندر indicators ہیں چاہے وہ health کیوں education کیوں وہ نیچے جا رہے ہیں اور جو پیسہ جو جا رہا ہے اس پیسے میں اب ہم ایک ایسی صورتحال سے دو چار ہیں کہ جہاں پر bankruptcy is just around the corner تو ہمیں ری فگر کرنا پڑے گا ہمیں کوئی اور طریقہ بھی سکول enrollment اوپر نہیں گئی جو بچوں کی آپ کی stunted growth ہے اس کے اندر آپ کی changes کوئی نہیں مجھے malnutrition اور دوسرے issues ہیں تو ہم صوبوں سے جو چیز تکو رکھتے ہیں local government سے وہ ہمیں نہیں ملا کہیں سے بھی نہیں ملا تو یا تو پھر آپ وہ devolve کر دیں یا آپ کو local government elections کے ساتھ tie up کر دیں local government کو devolve کریں پھر resources بھی devolve کریں there are ways of going around it کہ local government election جو عینی responsibility ہے کرانی وہ جب تک سپریم کورٹ orders نہ دے ہم وہ elections کراتے ہی نہیں اور پھر جب وہ elections ہوتے بھی ہیں ان کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہوتے تو جو پیسے کی جو dispersement ہے وہ اصل جو devolution ہے جس طرح کراتی میں بھی election ہوا ہے وہ بھی خیر local government کے ساتھ تحضیح میذر بھئی ہے وہ بھی نہیں ہونا تھا